سر لا مقام سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبیل سر منتہا بکاہا رکے آمیر لیاقت کی موت کس وجہ سے ہوئی یہ اس لیے سامنے نہ سکا کیونکہ ان کے بچوں نے پوس موٹم کرانے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد انہیں ایسے ہی دفنا دیا گیا ان کی موت کو لے کر بہت سی چہمگوئیاں چل رہی تھیں کہ کسی نے ان کی موت کو قتل کہا تو کسی نے نشے کی زیادتی قرار دیا ملکی نامی گرامی شخصیت اور میمبر قومی اسمبلی کی انتہائی غیر معمولی ماحول میں موت نے پولیس کو بھی شک کرنے پر مجبور کر دیا لیکن گھر والوں کے مرضی سے پوس موٹم ممکن نہیں ہو پایا تاہم گزشتہ دنوں کراسی کی عدالت میں ان کی قبر کشائی اور پوس موٹم کی درخواست دے دی گئی درخواست میں کیا موقف اختیار کیا گیا عدالت نے اس درخواست پر کیا فیصلہ سنایا کیا آمیر لیاقت کی قبر کشائی اور پھر پوس موٹم ممکن ہو پائے گا یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں معروف ٹی وی انکر اور سابق رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر آمیر لیاقت کی اچانک موت کی وجہ جاننے کے لیے قبر کشائی اور پوس موٹم کے لیے خصوصی بورٹ تشکیل دینے کی درخواست دائر کی گئی سٹی کورٹ کراچی میں جوڈیشل مجسٹریٹ کے عدالت کے روبرو آمیر لیاقت کے پوس موٹم سے متعلق شہری عبدالآہد کی درخواست پر سماعت ہوئی جس میں وکیل بیریسٹر ارسلان راجہ نے موقف دیا کہ معروف ٹی وی انکر اور سابق رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر آمیر لیاقت کی اچانک پر اسرار موت ہوئی جس کی وجہ کا تائین بہت ضروری ہے درخواست میں کہا گیا کہ آمیر لیاقت کی اچانک موت سے ان کے مدہوں میں شکوک و شبہات ہیں شبہ ہے کہ آمیر لیاقت کو جائداد کے تنازے پر قتل کیا گیا عدالت نے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر آمیر لیاقت کے پوس موٹم کے درخواست پر ورسہ کو بزریا پولیس نوٹسز جاری کرتے ہوئے ہفتے کو طلب کر لیا جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی میں ممتاز انکر پرسن آمیر لیاقت کے پوس موٹم کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی عدالت نے درخواست پر آمیر لیاقت کے ورسہ کو بزریا پولیس نوٹسز جاری کرتے ہوئے کہا آمیر لیاقت کے ورسہ عدالت میں پیش ہوں یا جواب داخل کریں عدالت نے آمیر لیاقت کے ورسہ سے ہفتے کی صبح نو بجے تک جواب طلب کیا ڈاکٹر آمیر لیاقت کے ورسہ نے عدالتی اجازت کے بغیر پوس موٹم تدفین کی تھی درخواست گزار عبدالعہد نے کہا کہ آمیر لیاقت کی اچانک پر اثرار موت ہوئی وہ معروف شخصیت ہیں وجہ موت کا تائم ضروری ہے درخواست میں کہا گیا کہ آمیر لیاقت کی اچانک موت سے ان کے مداہوں میں شکوک و شبہت ہیں شبہ ہے آمیر لیاقت کو جائداد کے تنازے پر قتل کیا گیا درخواست گزارنے آمیر لیاقت کی قبر کشائی اور پوس موٹم کے لیے خصوصی بورد تشکیل دینے کی صدا کی تھی واضح رہے کہ آمیر لیاقت نو جون کو اچانک انتقال کر گئے وہ اپنے گھر میں مردہ پائے گئے جس کے بعد انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کی تہام آمیر لیاقت کی اہلی خانہ نے پوس موٹم سے انکار کر دیا تھا پولیس حکام کے مطابق موت کی وجوہات جاننے کے لیے جنا ہسپتال کراچی میں ان کا پوس موٹم کروایا جانا تھا مگر خاندان کی کچھ افراد پوس موٹم کروایا بغیر ان کی میت وہاں سے لے گئے جو مراد کو آغا خان ہسپتال سے چھیپا فاؤنڈیشن کے سربراہ رمضان چھیپا نے ڈاکٹر آمیر لیاقت کی لاش وصول کی تھی جس کے بعد میت کو پوس موٹم کے لیے جنا ہسپتال منتقل کیا گیا تہم اہل خانہ نے پوس موٹم کرانے سے انکار کر دیا تھا اور لاش سرد خانے منتقل کر دی گئی تھی اس کے بعد آمیر لیاقت کی سابقہ اہلیہ سیدہ بشرا اقبال نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا تھا کہ مرہوم کے دونوں وارسین احمد آمیر اور دعا آمیر نے ان کا پوس موٹم کرانے سے منع کر دیا اور ان کی خواہش کے مطابق مرہوم کو عزت اور احترام کے ساتھ ان کی آخری آرامگاہ تک لے جایا جائے گا پولس کے جانب سے آخری وقت تک پوس موٹم کی کوششیں جاری رہیں کیونکہ آمیر لیاقت کا اس طرح گھر سے مردہ حالت میں پایا جانا شک سے خالی نہ تھا وہ پاکستان کی معروف شخصیت تھے اس کے علاوہ وہ میمبر قومی اسمبلی بھی تھے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے تنازیات کھڑے کیے تھے جس کا انہیں سخت ردعمل بھی دیکھنے کو ملا ان کی کوئی فیملی نہیں تھی وہ دو ملازموں کے ساتھ گھر میں رہ رہے تھے تو اس بات کا شبہ ہے کہ ان کے ملازموں نے مالی فوائد یا پھر کسی کے کہنے پر انہیں قتل کیا ہو پولس نے اصل حقائق سامنے لانے کے لیے پوس موٹم کا اسرار کیا تھا لیکن ان کے بچے کسی طور راضی نہیں ہوئے جس کی وجہ سے پولس کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا پوس موٹم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی موت کی وجوہات بھی سامنے نہ آسکیں جس کی وجہ سے لوگ تجسس کا شکار ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آمیر لیاقت کی موت کس حال میں ہوئی ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے رمزان کی تجلی ہے ہر لگ کے تکلم میں آمیر لیاقت پاکستان کی انتہائی مقبول سیلیبرٹی تھے انہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز جیو نیوز کے پہلے نیوز کاسٹر کے طور پر کیا جس کے بعد وہ کامیابیوں کی سیڈیوں پر چڑھتے چلے گئے انہوں نے نیوز کاسٹر کے بعد بطور عالم شوز کی مزوانی بھی کی جس کی وجہ سے ان کی شہرت میں اضافہ ہوا آمیر لیاقت نے میڈیا انڈسٹری میں بطور آل راؤنڈر اپنی پہچان بنائی نیوز اینکر کے ساتھ وہ میزوانی کے فرائض بھی سارا انجام دیتے رہے آمیر لیاقت نے جیو سے رمضان ٹرانسمیشن کی میزوانی کی ان کے متاثر کن اندازے بیان کے وجہ سے رمضان ٹرانسمیشن کی ریٹنگ پاکستان میں سب سے زیادہ رہی آمیر لیاقت نے مختصر سے زندگی میں بہت سے کام کیے انہوں نے اپنے کریئر میں اداکاری بھی کی لیکن وہ اسے برقرار نہ رکھ پائے آمیر لیاقت اپنے تنازیات کی وجہ سے میڈیا کی زینت بنے رہتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ عوام میں بہت مقبول تھے وہ جو بھی پروگرام کرتے اسے دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں سے کروڑوں میں پہن جاتی آمیر لیاقت نے جو عروض دیکھا وہ کسی اور کو دیکھنا نصیب نہ ہوا تہم انہوں نے جس قدر تیز رفتاری سے زوال کا سفر کیا وہ عبرتناک تھا وہ اپنے گھر کے کمرے میں مردہ پائے گئے آمیر لیاقت اپنے مدہوں کے لیے متعدد سوالات چھوڑ کر منو مٹی تلے سو گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی موت کی وجہ جاننے کے لیے قبر کشائی کا عمل ہوگا یا پھر ان کے ورسہ کی جانب سے انکار کی صورت میں یہ فیصلہ واپس ہو جائے گا موسیقی 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 موسیقی